موسیقی ہم سے تو سلری لیتا ہی ہے وہاں جا کر ہمارے سیکرٹس شیئر کرنے کے علیدہ سے پیسے لیتا ہے فیسے امار نے اتنا ٹائم لگا دیا ہے وہاں پہ واپس کا بار ہے اگلے مہینے کا کہا ہے اس نے اچھا کیا اگلے مہینے پیچی موسیقی تو ایسی کوئی بات نہیں کیوں انہوں نے یہ تو اس کا سرپرائز تھا میں نے سارا سرپرائز خراب کر دیا اماں وہ ماف کیجئے گا پہلی دفعہ آپ سے پوچھے بغیر چند دن پہلے ہی وہ فائل میں نے نایاب کو دے دی تھی اور انہیں نے گھر میں شفٹ کر دیا تھا آزر میہ پہلی بار آپ کی کوئی غلط بیانیاں میں اچھی لگی بہت خوش ہے ہم اچھا کیا آپ نے بہت اچھا کیا بابا میری میں یک دا جا رہے ہیں آرے بٹا کیا پوچھتے ہماری زندگی ہم تمہیں بتائیں آج سب کچھ یاد آرہا ہے آزر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تب تمہارے دادہ اللہ کو پیارے ہو ہم اور آزر رہے گے دادہ آپ سے بہت پیار کرتے تھے نا دادہ ہم بہت زیادہ بہت خیال کرتے تھے تہمول کی طرح تہمول کی طرح ایک اچھے شوہر کی طرح خیر ہماری زندگی تو بچے گزر دی کیونکہ اللہ نے ہمیں اولاد کا سہارہ دے دیا زندگی گزارنے کے لئے لیکن اگر ایک عورت کے پاس یہ سہارہ نہ ہونا تو زندگی پہاڑ سی ہو جاتا ہے ایک بیوہ کو پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑتا ہے کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے باپ کا سایہ سر پہ ہو اولاد پاس ہو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو شوہر کا ساتھ ہوتا ہے اس کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا ہے آپ کے دکھ سک کا ساتھ ہی ہے آپ کے سر کا سایہ مختصر یہ کہ شوہر کے بغیر زندگی گزارنے بہت تکلیف دے کہ میرا بچہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھل کے آپ سے بات کریں گے آپ کی تو شادی کو بھی جمہ جمہ آٹھ دن بھی نہیں ہوئے کہ تیمور اللہ کے پاس واپس چلے گی دھادی میری جتنی زندگی تھی نا میں نے تیمور کے ساتھ گزار لی اچھا اب کیا آپ نے زندگی کو روگ لگا کے بیٹھ جائیں گی آپ نہیں دھادی کیسے گزرے گی اسے تنہا زندگی ہم آپ کو بالکل ایسے نہیں کرنے دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے آپ کو دنیاوی ساہارا مل جائے ایک دفعہ ہماری بات مان کے دیکھیں دھادی میں تیمور کو نہیں بھول سا بیٹا تیمور کا نام تو خاک میں خاک ہو گیا ہے یہی اس کا دستور ہے ہمیں اس چیز کو ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا ہے کہ تیمور اس دنیا میں نہیں اللہ پاک اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے بہت اچھا بچہ ہے وہ واپس نہیں آئے گا تیمور آپ کی زندگی میں نہیں ہے اور آپ کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے ساتھی تیمور میرے دل میں ہے دل میں ہونا اور بات زندگی کا ساتھ اور بات دھادی میں آپ کی ہر بات مان سکتی ہوں لیکن یہ نہیں یہ ڈریس بہت اچھا ہے شوکت آتے ہیں تو انہیں کہوں گے یہ ڈریس دلائیں مجھے اچھا لگے گا مجھ پہ شوکت صاحب نہ سلام نہ دعا امیر لوگ جب گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو سلام کرتے ہیں ہلو ہلو یہ ٹھیک ہے اچھا بیٹھیں گیا اور چاہے بناونا میرے لیے میں چاہے بناوں گے آپ کے لیے کھر میں ملازمہ ہے وہ بنائے گی چاہے ہمیر ہو چکے ہیں ہم لوگ ملازم ہے اب ہمارے پاس او ہاں یہ تو میں بار بار گھول جاتا ہوں گئی اور ویسے میں نے ملازم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا بڑے صاحب کا آنے کا ٹائم ہو چکا ہے بڑے صاحب کے لیے چاہے بناو تو وہ بنا رہی ہے ٹھیک اچھا مجھے یہ بتائیں یہاں ٹھیکہ ملیا ٹھیکہ اب تو امیر لوگوں میں میرا نام جوڑنے لگایا بھائی کیا مطلب جب میں ان کو کہتا ہوں میں حضر صاحب کا سمدھی ہوں ایک مددہ کامل لیاتا آرے واہ اس کا مطلب ہے بڑا ٹھیکہ مل گیا آپ اور بڑے ٹھیکہ داروں میں شمار ہونے لگا آپ کا ٹھیکہ کیا ہوتا ہے ٹھیکہ کیا ہوتا ہے ٹھیکہ کیا ہوتا ہے ٹھیکہ بات تو ایک ہی ہے نا شاکل صاحب کان ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے ٹھیکہ داری ٹھیکہ داری اچھے یہ بتاؤ رزا کو چاہبی ملی ابھی تو نہیں ملی لیکن مل چاہے گی بات چاہی یہ دو ہیاریں انگلیش میں ہے کیا ہوتا ہے آہ بھی لے بانو بڑے صاحب کیلئے جلدی سے چاہے لے آؤ اور ساتھ کوکیز بھی لائے یہ تو ہو گیا ابھیا بیتی ہاں بس آپ آنچھا کی کر کے نے دم پہ لگا دی ٹھیک ہالی پتی لی رکھ تو سبزی کے لئے نہیں پھر تو سبزی کٹنے کے لئے ٹائم لگے گا چاہرہ بہی کھانا بھند رہا ہے کوئی ہلپ کر رہاں آپ کے اب نہیں اس کی ضرورت تین ہے ہو سکتا میں ہلپ کر رہا ہوں تو کام بہت جلدی ہو جائے آپ کا ہمیں کام بڑھانا نہیں ہے ختم کرنا ہے آپ مجھے کرنے تو دیں ہیں موسیقی ہمیں کنے دو مجھے ٹرائے کرنے دیں پلیز دیں اچھے گے لو کروں تانکیو کر رہا نا اکمین بھائی آپ لوگ جائیں مجھے شرم آتی ہیں سب کے سامنے کام کرتے ہیں کر لوگا میں موسیقی 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 بھول تو دیا کروں کہیں موسیقی اچھا شفت خراب ہوگی گی جنچ کرنے پڑی نیاب وہ علماری کی چابی کہاں تھی ہاں میرے بیک کی چھوٹی پاکٹ میں رکھی ہے یہ والا تمہیں کیا چاہیے علماری سے میرا پاسپورٹ اس کے اندر ہے وہ ایکسپائر ہونے والا اسے رینیو کروا لوں گا تم کہیں جا رہو ہاں نا دبائی ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ ہے انکل کے سامنے شرمیندہ نہیں ہونا چاہتا تمہارا پاسپورٹ تمہارے بلایک کوٹ کی پاکٹ میں رکھا ہے ہاں میرا پاسپورٹ اچھا میں چیک کرتا ہوں ملیا؟ ہاں بہتا ہوں ہاں نا یہ بہتا ہوں ہاں نا ایمپورٹنٹ کیا تمہارے اس ٹیلنٹ کا تو پتہ ہی نہیں تھا یہی تو بات ہے چچی جان آپ مجھے بہت لائٹ لیتی ہیں اللہ تعالی نے موشا کو بہت چی صلاحیتوں سے نواز ہے جن میں سے ایک تو بھی آپ دیکھنے والی ہیں اب وہ اور بات ہے کہ لوگوں کو قدر نہیں رہے قدر تو تمہاری بہت ہے بیٹھا جی تم ہی تو ہمارا واحد سہارا ہو اور سچ بات تو یہ ہے کہ تیمور کی جانے کے بعد تم نے کبھی ہمیں مایوس ہونے ہی نہیں دیا چچی جان سیریس کیوں ہو جاتی ہیں مزاگ کر رہا ہے چچی جان نظر نہیں آ رہا ہے آفیس میں ہیں بہت جائیں گے ابھی کال پر بات ہوئی تھی میری ابھی تک آفیس سے باپس نہیں آیا اس ٹائم تک تو آ جاتے ہیں ہاں آ جاتے ہیں ایکشلی انہوں نے تیمور کا بزنس بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے نا بیٹھا رہی؟ ہاں چچی جان چچی جان کی طبیعت ہمیں اپنا بزنس بھی سنبھالیں گے تیمور کا بزنس بھی سنبھالیں گے تو بیٹھا یہی بات میں نے انہیں سمجھانے کی پوشش کی تھی لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ مینج کر لوں گا میں پھر میں خاموش ہو گئی خیدہ ای تنک ایک طرح سے ٹھیک ہی ہے اگر بزی رہیں گے تو اچھا پک کریں گے لیکن آپ چچی جان سے یہ کہہ دیجئے گا کہ جہاں پہ بھی میری سپورٹ یا ہلپ کی ضرورت ہو تو موسا موجود ٹینشن نا تینکیو بیٹھا تینکیو اچھا چلے نا کھانا کھاتے نا وہ ابھی بیٹ کر رہی ہیں وہاں پر اگر چچی جان آ جائیں گے تو جوائن بھی کر لیں گے ٹھیک ہے تم چلو میں آتی ہوں ابھی آتی ہوں موسیقی すجوز میں جی اسلام علیکم موسیقی موسیقی جی میرا مصطفا ہے میں امریکا سے آی ہے ہوں اچھلی میں اپنی مذہر ان لوگ کے لئے سوٹ دیکھتا ہا رہا ہوں اگر آپ کچھ کائٹ کر دیں تو پلیز اف کورس ان کے بارے میں تھوڑے بتائیں ہیٹ کیا ہے اور کمپلیکشن کیسی ہے ہیٹ کو تو پسا نہیں ایک من میں کونگی پیچھے دکھا ہاں گوڈ آئیے دکھا دے شو شو ایک من ایک من ایک من ایک من پیچھے جائیں یہ کس کی تصویر ہے یہ میرا دوست ہے امار یہ اس کے ساتھ کون ہے یہ ان کی وائف ہے اور یہ کیوٹ سی جو بی بی ہے ان کی بیٹی ہے یہ امار امریکہ میں جو رہے وہ امار ہے جو جی وائف بیٹی اسکیوز می میں امار کی کھول آ رہی ہے ہلو کیا حال ہے امار بڑی امار ہے تیری ابھی میں تیرہ ہی تذکرہ کر رہا تھا اور زنا اور زنا بابی ٹھیک ہے بابی کے لئے کچھ گیا سو نہیں ہے ہاں اوکی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ان کی وائف ہے اور یہ کیوٹ سی جو بی بی ہے نا ان کی بیٹی ہے میں تو سچ کا ہوں گا جوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے میری رات کھانا اتنا لذیذ تھا اتنا لذیذ تھا میں تو موسا کو سو نہیں بلکہ دو سو نمبر دوں گا آدھا بڑس آدھا بڑس اچھا جی کتنی رشوت بھی ہے اس نے آپ کو ایک تغاویں نہیں دیا پھر تو ہنڈر پرسنٹ دڑایا یا دھنکایا ہوگا ہاں یہ تو موسا کی پرانی عادت ہے چچی جان یہ کیا بات کیا آپ نے آنٹی آپ اسی جانا ڈٹی رہے بیٹا مجھے لگتا ہے کہ یہ ماں بیٹی آپس میں مل گئی ہم بلکل ٹھیک کہلے چچی جان تبھی یہ دونوں مل کر مجھ پر جان پا رہے ابھی ہاں ایسے کرتے ہم چلتے ریسٹ کریں ایک منہ ہے چچی جان یہاں سے کوئی بھی نہیں جا رہا پہلے میں یہ بتائیں کھانا نہیں سکتے دٹے رہو تو سیچ بات یہ ہے کہ کھانا بلکل بھی اچھا نہیں بڑا چچی جان آپ بتائیں کھانا 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 میں کیا بتاؤں جو ابھیا کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہے اچھا تو یہ بات ہے آپ میرے سر پر ہاتھ رکھیں اور قسم کھا کر کہیں کہ کھانا بورات موسا پاگل ہو گئے ہو کیا کھانا اچھا بناتا ہے ٹھیک ہے خوش دیکھا چچی جان مان گئی تو ٹھیک ہے پھر ہم ایسا کرتے ہیں ابھیا کہ آمنا کی چھٹی گھر دیتے ہیں اور آمنا کی جگہ موسا کو کھڑا 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 ٹھیک ہے مجھے رکھنے کو لیکن سیلری میری مرضی کی دینی بڑی سیلری تو ہم آپ کو دے دیں گے لیکن ساوڑن کارٹر میں سونا پڑے گا او یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پورس میں چھار پائی ڈال سو جاؤں گا لیکن سیلری ابھی دن کرنی بڑی میری تو سنج میں دار دو رہا آٹی چلے 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 کیا میری بچے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے ہم لوگ جو ہے نا وہ کمرے میں چاہیے باگ گئی 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 ہار گئی دھوکے باس فریبی لوگ اتنا بڑا دھوکہ ہماری بچی کے ساتھ ہمارے ساتھ خدا پوچھے گئے عظر ہمیں ابھی لے کے چلو ان کے پاس ابھی لے کے چلو نہیں وہ تو دونوں گئے ہوئے نا دولن بیدہ ہم ان دونوں کی بات نہیں کر رہے ہم سلمہ اور زیاہ کی بات کر رہے ہیں ذمہ داری انہوں نے لی تھی کہ بہت اچھا خاندان ہے ہماری بیٹی خوش رہے گی ان کے ساتھ یہ خوشیاں دی ابھی کیا بھی لے کے چلو ہمیں ان کے پاس ہمیں بات کر لیے ان سے نہیں اممہ ابھی ابھی وہاں ہی ہے ابھی اتنے بڑے صدبے سے گزری ہے اپنی بہن کا یہ سخت سن کے نا وہ برداشت نہیں کر سکی گئے آپ پلیز ہاں مت جائیں تو پھر ان کو یہاں بلاؤ ان کو یہاں بلاؤ ہمیں سوال کرنا ہے ان سے صحیح کہہ رہے ہیں تم اپنی فون کرو آئیزہ کو اور اس کو بولا کہ پہلی فلائٹ لے کر آئے پاس بہو بیگم فون لگائی ہے میں کرتا ہوں اچھے سے پوچھنا ان کو بس ہم نہ کراچی واپر جا کے اس آؤٹلیٹ پر ترگو چاہیں گے بابا کی کول ہے ہم ہلو سعری میں آپ کو بتانا بھول گی لیکن ہم لوگ خیریت سے پہنچ گئے بیٹا تم ایسا کرو پہلی فلائٹ لے کر یہاں پہنچو اوہ آپ ادااس ہو رہے نا ادااس نہیں ہو بس ہم شادي اٹھنڈ کر کے فالن واپس آئیں گے اٹھا سب بات کر رہا ہوں میری ایک سیکند میانکل کو پھون دے کر رہے ہیں یہ انہم سلام علیکم کیسے ہیں؟ ہم تو یہاں بہت مدھے میں انجوائے کر رہے ہیں آپ انجوائے کر رہے ہیں میری بیٹی انجوائے نہیں کر رہی آپ میری بیٹی کو پہلی فلائٹ سے واپس بے جے ہم نے ایزا کو پھولوں پر بٹھا کر رکھا ہوا ہے آرے جنہیں تم پھول کہہو وہ پھول نہیں کانٹے ہیں کانٹے آزار کیا بات ہے کچھ بتاؤ تو سا ہی اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ ملکے ہمیں بے وکو بنا لوگے وہ دوسری شادی کر کے میں ڈھا میری آئیزا بیٹی کو واپس بے جو فوراں بابی آج آئیں مہنڈی لگانے والی آگئی ہے اچھا مہنڈی سر کیا کہہ رہے ہوں باتا نہیں کیا موسیبت ہے بات کرنے کے لیے بھی ہمیں باہر بہانہ بنا کے آنا پڑا اچھا اب جلدی سے یہ سوچو کہ کرنا کیا ہے فائل کیسے لینی آپ تمہاری بیوی کو ہوتے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا آفرت ہے پوری چابی ہمیشہ اس کے بیگ میں ہوتی ہے اور وہ بیگ جدر بھی جاتی ہے اپنے ساتھ لے کر جاتا سنو تم چابی نہیں نہیں پننا سکتے ہو کوئی فائدہ نہیں ہے بس دو منٹ کے لیے آپ کو اگر وہ چابی مل جائے تو آپ الماری کھول کے فائل نکالیں مصلا یہ ہے کہ وہ چابی کس طرح اور کب نکالی جائے بھائی ایسا نہیں ہوسکتا جب بھابی سو جائے آپ اس وقت یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں بہت کچھی نیند ہے اس کی اگر اٹھ گی تو میں اتنا بڑا رسن ہی لے سکتا تو بس ٹھیک ہے آپ آج رات بھابی کو بھاک خرانے کے بہانے بہار لے جائیے گا میں اور امی پیچھے سے آرام سے یہ کاروائی کر لیں گے کیوں امی؟ ہاں بالکل یہاں ٹھیک ہے تم ایسا کرنا اس کو باک پہ لے جاؤ اور آگے آگے چلتے رہے نا باتوں میں لگا چلتے جانا چلتے جانا اور ہمیں اچھا خاصا ٹائم مل جائے گا ہم کرا کام تسلی سے کروں پککا نا کر لوگے چلا پھر ڈن ہو گیا آپ دونوں بہت اتیاد کے ساتھ فائل نکال رہے ہو ٹھیک ہے؟ بھائی بلکل بے پکر رہے ہیں آپ اچھا پھر جلدی سے دوکٹر کے باس لے��ے دوکٹر کی پچی اور دوائیں ہونے ہی ہے ہمارے پاس باپسی پھر موترمہ ہیتھنی سوال جواب کرے گی ہاں ہاں لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہی آج جب تیار رہے پھر مشین کے لیے سُسفے پٹہ میرے پاس ایک اور گوڈ نیوز دیا باتاوں ہم اپنے میرے گھر میں شفت ہو گئے بہت خوبصورت خیر ہے ماشاء اللہ ارے ہاں میں نے تم سب کو انبائٹ کرنے کے لئے کال کی کل تمہیں زین بھائی اور آنٹی میں ضرور آنا اور یاد ہے تمہیں راتی کی بردے بھی ہے کل تم سب نے تائنٹ پہ پہنچ جانا ہے پلیز موم بہت سمیٹن کے اندر جتنے بھی ہاں چاہدہ خوشیمت ہمارے لئے ہمیں بہت بہت مبارک ہو ہاں ہاں ضرور آئیں گے اوکے بھائے کس کو مبارک دیو کی تکے نایاب سے بات کر رہی تھی آنٹی اس کے یہاں بھی کوئی خوش خبری ہے اے نہیں وہ والی خوش خبری نہیں ہے لیکن اس نے اپنے نئے گھر میں دادی کی بردے چیلبریشن رکھی اور ہم سب کو انبائٹ کی ہے اچھا نئے گھر میں موف کر گئے جی اب بو نے گفت کیا ہے اچھلی ہاں میں سوچتی تھی کہ آپ انہوں بہنوں کے سسرال زرہ فرق ہے اور اس کا ڈیفرنٹ ہے ہو سکتا ہے وہ فیل کرتی ہو اچھا کہ آپ کی ابو نے ہے نہیں وہ تو وہاں بہت بہت پچھتی کیونکہ شاید ان دنوں کی انڈیسٹانڈنگ بہت اچھی آپ اس ہے کیونکہ پچھتی ہاں کچھ بھی نہیں ہوا ہے بس دل گھب رہا تھا ہے جیب سے کچھ ہو رہا تھا کیوں دل گھب رہا ہرہ ہے مجھے پریشانوں مجھے پریشانوں مجھے پریشانوں شاہرہو تم مجھے چلدی سے ویڈیو پریجو مجھے دیکھنے ہیں اپنے نئے گھر کے ویڈیو بھیج رہی ہے بہت خوش ہے نیاب اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور بینا کل دادی کا بڑھتے ہیں ہم چاروں بہنیں ہمیشہ دادی کا بڑھتے ہیں بہت ہی نا اچھا سیلویٹ کرتے ہیں زبردست میں آپ نے کیک کا آرڈر دے دیا ہے آپ دیکھیں گا آنٹی کل دادی اتنی خوشی سپنا برڈے سیلویٹ کریں گی نا واقعی کتنی رونک ہوتی ہے نا گھر میں بزرگوں سے کتنا تحفظ کا احساس ہوتا ہے گھرانا مکمل مکمل لگتا ہے تمہیں پتا ہے تمہاری شادی سے پہلے جب ہم لوگ تمہارے گھر سے واپس آتے تھے نا اپنے گھر میرا بالکل دل نہیں لگتا تھا میں ہمیشہ تیمور اور زیا سے کہتی کی اتنی زلدی کیوں واپس آگئے ابھی مجھے وہاں رکھنا تھا اور لیکن چھکر اللہ اللہ نے تمہاری صورت میں میرے گھر کو بھی رونک بخش دی ہے اللہ تمہیں ہمیشہ خوش لکھے آباد بکھے کتنے بجے انوائٹ کیا نا آیا آپ نے ہمیں آنٹی چار بجے اور مجھے تو انوائٹ نہیں کیا گیا اب تم بھی اس گھر کا حصہ مجھے تو انوائٹ کیا ہے ایسے ایونٹ کیا ہے ایمہ کا بھرترے بھی ہے اور نایاب مہنے نئے گھر میں مہنو بھی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دو گفٹس دیں پڑے ارے یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے یاد دلایا تو ایک کام کرتے نا جاشی جان میں میکل آفیس سے آف کر لیتا ہوں آپ دونوں کو میں مارکٹ لے جاؤں گا اپنی مرضی کے گفت پر چیز کر دی چھے آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن زیان ہے نا ساری زمداری تمہارے سر پر ڈال دیا خود بلکل بے فکر ہوگا کچھ نہیں کرتے تو کیا ہو گیا جاتھی جان اچھی بات ہے نا میں تو چاہتا بھی نہیں ہوں کہ ستھا جان پر کوئی ذمہ داری رہے بلکہ میں تو اب یہ چاہتا ہوں کہ وہ بلکل اسٹریس فری رہے ہیں انہیں کوئی تنچوں نہ لیکن موسا مفتو کرنا چاہیے نا چلنا پھرنا تو چاہیے ایکٹیب رہنا چاہیے سائے کہہ رہا ہوں ہاں اس حق میں میں ضرور ہوں ان کو صبح سے واک پر لے جانا شروع اچھی بات شاہد اس کی ویڈیو آکھا ہاں دکھا اوہ اوہ اچھا تیارا کامرا بنایا اس نے ہم دیکھا مشاہد کیا وہ کیا کر رہی ہوں کپڑی رسائٹ کری ہوں اچھا آپ ہلپ کرے بتائیں کون سے پہنو آہ کم تو بے سے کچھ بھی پہنتی ہے اچھے لگتی ہے لیکن یہ یہاں دیکھو لگد carro کیا好吧 نہیں یہاں سییرزلی ہ嗎 کون سressed مجھےабان کم Kontakt емkan tonight کوئی وقت کیونکہ دن میں آرہ검kę ں مجھے کے لئے والا دنیا میں بھی ہم گئے ہم دو جائیں گے ہم سرکل جائیں گے اور اس کے بات میں پس لا جانا جاؤں گا مجھے گے کسی کو بطا کیا زووری ہے ٹھیک ہے مہا یہ نہیں یہ والا تو بالکل بھی نہیں انا نئے کپری لوں گی مانی بھی یہی کہہ رہا تھا یہ والا تو بالکل بھی نہیں اچھا ت structیر میں نے دیکوریٹر کو وہ کہہ رہا ہے کہ سوہر دیس بجے ہم سارا گھر ڈیکوری کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا باٹھ کچھ لینے ہمارے کچھ جانا ہوگا نایاب میں کر لوں گا ریلاکس ریزا مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے تو دیکھو کچھ انسان ہو رہی ہے کھڑ سنے پیس نایاب ریزا رکھنے کا ٹائم نہیں ہے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے چلو 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 میرے ساتھ اچھا چلو چلو چلتے ہیں یوں تو کافی دور تک نکل گیا ہوگا تھysł heroin کیوں نے یہ پیچھے نہیں دیکھتا کچھ چیز ہند ادھر ادھر نہ ہو پتتے چندれ گا اس کو چلو چپائیو یہ ہے چلدی ٹھیکا ٹھیکا ہے یہ ہی ہے کچھ بھی نہیں رہی بس دل گھبر آرہا تھا جیب سے کچھ ہو رہا تھا کیوں دل گھبراہ رہا ہے کیا ہو کیا ہوں گے اتنا اچھا محصہ ہے اچھا ٹھیک ہے تم کیوں پریشان ہو رہا ہے اچھا رکھو رو بات سنو کیا ہو گیا بتاؤ تو سیئی کچھ نہیں ہوا ہے رضا بس محول اس طرح کھینے در لگتا ہے گھبراہ رہا ہے اور تمہیں کیا ہو گے تم کیوں پریشان ہو نے نی میں پریشان نہیں ہو رہا بلکہ جیب سے لگ رہا ہے اچھلی برا لگ ہے تمہیں میرے پر ذرا بھی بھروسا نہیں ہے آپ رہزا تم پاگل ہو گئے ہو مجھے تم پہ بہت یہ کینہ کہ تم میری فادسط کر ستے کیا ہاں تائم یہ تھا اور پتہ اس وقت پہر جانہ بہت بیمجھے سامن پیدل بھی تھے اس لی بس در لگ رہا تھا اچھا چھلو یہیں بہت 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 بڑھا یہاں تا تا پہلیتے ہیں ہم نے کہا کیا چاہتا ہوں امی جائے گئے جائے گئے تیزا تیزا زلدی درہا ہوں تیزا زلدی درہا ہوں بعد ہی رہا شہم تیزا زلدد نہیں ملی تیزا بیا امینے نمیں آیدان یہاں ایسا جنڈی مارا یہ اتنی چیز کی اوپر تم چیخ ماری دیگان اپنے آپ کو اپنے سفرچکتی اس کا چیخ مارنے والی بات ہے دلہ نہیں رہی تھی جنہاں کی دیکھو کچھ سکتا گندہ ہے انلا اور یہ آیا کی در سے ویسے جہاں مرضی سے آیا اور چھوٹی سی چیزیں بھو جاتا ہے تمہیں نہیں پتا نا ایک آیا اس کا مطلب اور بھی ہوں گے کیوں آئیں گے ہمارے گھر میں کھوکروچ کیا گیرنٹی کی اور نہیں ہوں گے کیا گیرنٹی کی اور ہوں گے اگر تم اوفیس میں ہوں گے اور ادھر سے کھین اور سے نکل کے آگے پھر کیا کروں گے یار میں تو یہ میری امی کا کمرا ہے ان کو آواز مار نہ وہ مار مار کے بھورتا بنا دے کی یہ ننی سی جان کا تھا ہے کہ کیوں گے اور وہ نہیں ہے نہیں میں ہوں گے ریلیکس اب تم آرام کرو میں امی سے پوچھ کر رہا ہوں کہ وہ نے میڈیسنز لیا ہے کہ نہیں ہاں ٹھیک اور بات سنو ہاں اور نہیں ہاں باب بانو سے ساپ کرواتے ہیں بانو شکر ہے باال باال بچ گا ہے اگر ایک میرٹ بھی اور لیٹ جاتے ہیں خسم سے بھابی صاحبہ کیامت مجاتے تھی شکر ادا کرو شکر ادا کرو اور ایک بات سنو کان کھول گے ایک ہفتے تک بلکل خاموش بیٹھے جو اور انتظار کرو کہ اگر اس کو پتہ لگ جاتا ہے تو وہ کرتی کیا ہے آپ کی سوچ ہے وہ کرا کرے گا پورا آسمان سر پر اٹھالے گی وہ کیا ہوگی آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا بھابی کو وہ کون سا روز علماری کھول کر فائل چیک کیا کریں ہاں وہ تو ہے دیکھے انتظار تو کنہ ہی پڑے گا کیا ہوا فائل تو مل گی نا مل گی شکر ہے بھائیہ بھابی کو آدھا گھنٹا تو باہر ربتے دس منٹ بھی اٹھا کر گھڑنے آئے ہیں جاتے ہی اسے گبراہت شروع ہوگی کیا رہی تھی واپس جانے بھائی روکتا رہا مناتے کر رہا اس کی لیکن نہیں تم تو جانتی ہو کتنی زدی ہے وہ واپس آ کر ہی دم لیا اس نے خیر یہ بتاؤ کہ فائل تو ٹھکانے لگ گئی ہے نا بہت ڈرامی ہواس ہے تیری بھی لگا آدھا ٹھکانے لگ گئی اور تمہیں کام کرو تم جاؤ احسانوں کے یہاں آ جائے وہ شروع جاں ہاں 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 جا جا بیٹھ اس کے پاس ٹائنگ دے اس کو پچاؤ شروع نکلو ویچی تر تر کامتے ہو تم اس سے آزر صاحب اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہمارے بیٹے نے وہاں پر شادی کی ہوئی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے تو ہم کبھی آپ کی معصوم بچی کی زندگی اسے تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے آپ کا بیٹا وہاں پر اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ خوش ہے آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کا جواب تو آپ کو خدا کوئی دینا پڑے گا میں کل آئیزہ کی طرف سے آپ کو خلا کے پیپر بھیجوارا ہوں جس بیٹے پر آپ کو بہت بھروسہ ہے اگر آپ ایک دفعہ آئیزہ سے ملنے دیتے تو میک آپ لوگ جا سکتے ہیں 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 وہی ہوا نا جس بات کا ہمیں ڈر تھا آئیزہ اور اس کے گھر والوں کو تمہاری دوسری شادی کا پتہ چل گیا ہے وہی چھوڑ کر آ رہے ہیں آئیزہ کو اس کے گھر زلط ہماری آج ہوئی ہے نا زندگی میں کبھی نہیں ہوئی ہماری اولاد ہی نہ ہوتے تمہارے بیٹے ہی نہ ہوتے مر گئے تمہارے ماں باپ مر گئے تمہارے لیے اب تم جہاں پر گئے ہو نا واپس آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے ماں باپ کو گاندھا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے سمجھے تم تم کیوں رو رہی ہو کیا جواز ہے تمہارے رونے کا رو تو وہ بچارے نہیں ہوں گے آئیزہ کی حالت کا اندازہ کرو تم اور کس عذیت کس قلب سے گزر رہی ہوگی وہ اسی کے لیے تو رو رہی ہو اس کا درد اس کی تکلیف محسوس کر کے ہی تو رو رہی ہو اس کے لیے میرا دل پھٹا جا رہا اس کے لیے کیسا رہا آج آفیس میں آپ کے دن بہت ہی اچھا تیمون کے بزنس کو دیکھتا رہا سمجھتا رہا اس کی کار کردگی دیکھتا رہا ورکنگ دیکھتا رہا پخر کرتا رہا اپنے بیٹے دن رات میں کب بدل گیا کچھ پتہ ہی نہیں چاہتا میں نے موسیٰ اور عبیہ کو بتایا کہ آپ تیمون کے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں بہت خوش ہوئے تھے سلمہ ہمارا بیٹے تیمون اپنے بزنس کو جس طرح اوپر لے جانا چاہتا تھا اسی طرح محنت کر رہا اگر اللہ اسے زندگی دیتا تو آج ہمارا بیٹے شہر کا مشہور بزنس میں سلمہ یہ سب میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ تم دکھی ہو جاؤں بلکہ میں تو اپنے بیٹے کی صلاحیت بتا رہا تھا اب عبیہ کو ہی دیکھ لیں ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے وہ اپنے سارے غم چھپا کر ہمارے لیے مسکراتی رہتی ہمیں بھی اس کی خوشی کی خاطر اپنے غم چھپا کر رکھنے چاہیے کہتے تو آپ ٹھیک ہیں لیکن اپنی زندگی کا سب سے بڑا غم بھلا کر کسی کی خوشی کی خاطر چہرے پہ مسکراہت سجانی پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی سے زیادہ بے رحم اور کوئی چیز نہیں ہے اسی کا نام تو زندگی اگر انسان صبر کرنا سیکھ جائے تو پھر اسے دنیا کی کوئی چیز توڑ نہیں سکتے اندر چلے کے آپ چاہے پیتے ہیں چل کے بہت کھانا کھا لیا ہے موسا نے بڑا اچھا کھانا بنایا تھا چل کتنا بے وکوف پنایا اس نے مجھے امکل آنتی سے میں نے خود پرمیشن لے کے اسے دی لیکن بھی باگل تھی خود اس کو اجازت دی کہ وہ مجھ سے دون چلا جائے لیکن اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ جب اس کی گندی اثیت ہمارے سامنے آئے گی اس کی کیا عزت رہ جائے گی ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی ہم کو اپنی عزت کا کوئی پاس نہیں ہوتا لیکن میں تم برباد ہو گئی نا دادی کیسے جی ہوں کے اس کے باقے نہیں بیٹا تم اکیلی تھوڑی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہیں کبھی کسی تکلیف سے نہیں گزرنے دیں گے میرا دکھ ایسے نہیں ہے امی کہ اس پہ مجھے صبر آ جائے آپ لوگ کو ایسے بتانی چلا کہ وہ پہلے سے شادی چھتا ہے کیسے بتانی چاہیے کیسے بتانی چاہیے دادی آپ کو تو سب پہلے بتا چل جاتا ہے کیوں بتانی چاہیے اچھے اگر ہمیں شک بھی ہوتا نا تو ہم کبھی آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دیتی ہوت بھی بچی کے ساتھ یہ کبھی زم نہ ہونے دیتی شک مجھے شک ہوا تھا کب بیٹا جب ہم اسلام آباد کرتے کھوم نہیں تو بیٹا کن میں بتایا کیوں نہیں اس وقت تو ہمار بھی ہے ہی تھا جب کچھ نہیں کر سکھی تو آپ کیا کرتے بابا آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا بچے ہم ہی بتا دیتی دادی کو بتا دیتی اپنی مجھے سمجھنے آتا دادی میں کیا کروں کبھی شک کے دلدل پہ میرا پیر پسلتا تھا تو کبھی کبھی یکین کی زمین پہ مضبوط کھڑی ہوتی تھی مجھے سمجھنے آتا دادی میں کیا کروں مجھے سمجھنے آتا ہمیں کیا کروں اب کیا ہوا گا میں تو ابھی ہر سے بھی ڈادے مرباد ہو بہی نا میٹا ایسے مات کو میں تو بالکو الاbalanced میں بالکو الاکیلی ہو گئی مصر عمی چرا nak سمجھنے میں ایکیلی ہو گئی دادی میں بالکو الاکیلی ہو گئی وہے میں بلکو الا کے لی ہوگی بابا میں اپنی کے لئے ہمارے لگا میں کبھی اس کو ہمارے کر دیتے ہیں میں کبھی اس کو ہمارے کر دیتے ہیں ہلو امی خیریت ہمارے کیا آپ نے کہا ہاں ہاں بیٹا خیریت ہے تو مگر آسکتی تو آجاؤ کیا ہو امی دادی اور بابا ٹھیک تو ہے نا ہاں ہاں وہ سب ٹھیک ہیں بیٹا بس تم آ جاؤ ہمیں کوئی تو بات ضرور ہے آپ بتائیں نا مجھے کیوں بلا رہی ہیں آپ مجھے تنی رات کو گھر وہ آئیزہ کو نا تمہاری سخت ضرورت ہے اس لئے بلا رہی ہوں آئیزہ کو کیا ہوا ہے اسے بتائیں تو مجھے بیٹا بھی یہ سوال جواب کا وقت نہیں ہے اگر آ سکتی ہو نا تو آ جاؤ جلتی سے نا اچھا ٹھیک آپ ڈرائیور کو بھیجے میں آ رہی ہوں اوکے 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 لیکن تم سپ sollen د 구독 موسیقی